اسلام علیکم میں جواز سنجویا تل کی فصل کی تیسری ویڈیو جس میں ہم پیسٹ مانیجمنٹ پلان ڈسکاس کریں گے تل کی فصل پہ شدید قسم کی بیماریوں کا ٹیک ہوتا جن میں سنڈھی اور میرٹ بگ یہ دونوں چھپے دشمن ہیں تل کی فصل پر گاؤ ہونے کے بعد سے آپ نے پیس سکاوٹنگ کرنی کہ تل کی فصل پہ جس وقت بھی سنڈھی کا ٹیک ہو اس وقت آپ نے ایک بڑی سستی سی دوائی ہے کمینیشن ہے جس میں ایم ایم ایکٹن اور لیمڈا سائلو تھرین چاس ایمل ایم ایم ایکٹن اور پچیس ایمل لیمڈا سائلو تھرین بیس لیٹر کی ٹینکی میں ڈال کے یہ دوز رکھنی ہے اور سپریہ کر دینا شروع کی سٹیج پر سنڈھی کا ٹیک زیادہ ہوتا ہے اور یہ سنڈھی پھول آنے اور پھلی بننے کے عمل تک اس کا ٹیک جاری رہتا ہے اور زیادہ تر سنڈھی کا اٹیک جو ہے یہ اگاؤ کے بعد سے لے کر چالیس دن کی فصل تک ہوتا ہے تل کی فصل کا ایک سب سے خطرناک چھپا ہوا دشمن جس کے بارے میں میرے کسان دوست جانتے بھی نہیں ہیں اور جو جانتے ہیں تو بہت سے ہمارے ماہرین بھی اسے سبز تیلہ کہتے ہیں جبکہ وہ بلکل بھی سبز تیلہ نہیں ہے میرٹ بگ ایک کیڑا ہے جس کی تصویر آپ سکریم کا دیکھ رہے ہیں یہ سبز تیلے سے مشابعت رکھتا ہے یہ اس کی شکل سبز تیلے کی طرح ہوتی ہے کیونکہ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے تل کی فصل پر اس کا اٹیک عموما 35 سے 45 دن کی درمیان ہوتا ہے جب تل کی فصل پھل پر ہوتی ہے یہ پتے پر اٹیک کرتا ہے پتے کی پچھلی سائیڈ سے یہ رس چوستا ہے پتے پر ہلکے ہلکے سبز رنگ کے دھبے بنتے ہیں اٹیک اگر شدت اختیار کر جائے تو وہ ہلکے سبز دھبے رسٹ شکل میں یا سکھے ہوئے بھورے نشان کی شکل میں پتے پروازے ہوتے ہیں میرٹ بگ کے رسٹ جوشنے کی وجہ سے اصل ایک دم پھولوں کا کیرہ کرنا شروع کر لیتی ہے کسان پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کمزوری ہے ایک وزا کی کمی ہے جس کی وجہ سے کیرہ شروع ہو گیا ہے حالانکہ نوے فیصد ٹل کی فصل میں پھل کے کیرے کی وجہ میرٹ بگ ہوتا ہے یہ پتے کی پچھلی سائٹ پر ہوتا ہے آپ پیس کاوٹنگ کر سکتے ہیں اور یہ پیچھے سے پتے کے رس چوستا ہے یہ بڑی تیزی سے اٹیک کرتا ہے اس کا لائف سپین زیادہ ہوتا ہے یہ لمبے عرصے تک فصل پر رہتا ہے اس کے لئے آپ کو جو بہترین تداروک ہے وہ کلوثینا ڈائن ہے کلوثینا ڈائن کے دو سے تین سپری آپ نے ہر حالت میں کرنے ہیں دیکھیں بعض اوقات موسم سازگار ہو جاتا ہے پیسٹ پریشر کم ہو جاتا ہے پیسٹ اٹیک کم ہو جاتا ہے ایک سپری سے بھی شاید گزارا ہو جاتا ہے میرٹ بگ کے لئے دو سے تین سپری اس لئے تجویز کرتا ہوں کہ اگر موسم میرٹ بگ کے لئے سازگار ہوگا اور اس کا لائف سپین کیونکہ دس سے چوبیس دن کا ہوتا ہے تو اس لئے ہفتے ہفتے کے گیپ سے آپ نے دو سے تین سپری کرنے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کھیڑا یا بیکٹیریل فنگس کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں اگر آپ نے اس وقت اس کا علاج کر دیا تو فصل اس سے متاثر نہیں ہوگی اور اگر آپ نے وہ تداروک نہیں کیا تو اس کے بعد اگر فصل میں اس کا اٹیک ہو گیا تو پھر اوپر سے فنجی سائٹ سپری کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم